السلام علیکم اب بھئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کومنٹ کریں آپ لوگوں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ بھئی فلان کو نکال دو پاکستان کیرکیٹ ٹیم سے کیپٹن گھوٹا دو پاکستان کیرکیٹ ٹیم سے فلان کو اٹھا دو فلان کو نہ کھلاؤ فلان کو کھلاؤ ایسا ہرگز نہیں ہونے جا رہا جو ہونے جا رہا ہے دوسرے ڈی ٹوینٹی میلز میں میں آپ وہیں بتانے کی کوششی کروں گا تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ سکتے ہیں چینل پر نیا تو چینل کو کیا کرنا ہے سب مل کر بڑھو سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب کے ساتھ گھنٹی کلامت کو ضرور کلک کیجئے گا ویڈیو کو اپیٹ ٹک لائک نہیں کیا تو پاکستان کیرکیٹ ٹیم سے محبت آپ کس لیے کرتے ہیں محبت کے ازار لائک کر کے کیجئے گا اب یہ ایسا ہرگز نہیں ہونے جا رہا سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ تبدیلیاں نہیں ہونے جاری جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کپتان کو اٹھا دیا جائے گا کپتان کے لیے ویسے کافی زیادہ اہمیت کامل میچ ہے سرفراس احمد کے لیے کیونکہ سیفی بیگی پرفارمز ساتھ کل اتنی اچھی نہیں چاہتے گی نہ ہی ویکٹ کیپنگ میں نہ ہی ایسا کیپٹنسی وہ اتنی پرفارمز کا مظہرہ کر رکھی گیا نہ ہی ایسا پیٹسمنوہ پرفارم کر رکھی گیا Python Kickstarter IDBперou اگ contributes وہ اپنگ بلیباس احمد سے ساتھ کلیے لیکن جو سب سے زیادہ پریشر ہوگا وہ امارے فراس احمد صاحب کی رہا جب سے انہوں نے اپنا وزن لاست کیا مطلب یہ ہے کہ اب جب سے انہوں نے اپنا وزن کم کیا تب سے وہ کچھ مرجہ مرجہ دکھائی دیتے گیا پاکسن کرکے ٹیم سے میرے کے لئے تھوڑی کھلاریوں سے بھی نالاک ہے جب اس پر لیکس آپ کی بھی وجہ ہو سکتی ہے جبکہ وقار یونس کا آپ کو پتا ہے تو اتنے زبردست قسم کے سینئر کھلاری جب آپ کے سر کے اوپر بیٹھے ہوں تو بھئی پریشر تو آپ لوگوں نے لینا ہے نئے نئے منیجمنٹ ہے نئے نئے کھلاری آ رہے ہیں پاکسن کرکے ٹیم میں مطلب یہ کہ نئے تو نہیں ہے لیکن بہت زیدہ پرانے ہیں پاکسن کرکے ٹیم میں تو وہ سیفی بھائی سے کافی زیادہ سینئر بھی کہا کچھ کی راڑی ایسے بھی کہا سیفی بھائی سے کافی زیادہ سینئر ہے تو ان کے وجہ سے بھی سیفی بھائی تھوڑے تھوڑے سے مرچھائے دکھائے دیتے گیا پہلے سیفی بھائی کے ساتھ دو سپورٹر ہوا کرتے تھے محمد عفیس صاحب صاحب کیشویہ ملک صاحب جو کہ گائیڈ کرتے رہتے تھے لیکن اب وہ گائیڈ کرنے والا میرے کلے پاکسن کرکے ٹیم میں ایسا سیفی بھائی کو مل نہیں رہا بندہ اگر اب میچز کو دیکھنا چاہتے ہیں بلکل فری بلکل اصانی کے ساتھ اپنی موبائل کے سکرین پر تو اپلیکیشن کا لنک پر نیچے ڈسکرپشن میں ڈال رکھا ہے تو جلدی سے جلدی جا کر اپلیکیشن کو ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں بلکل اصانی کے ساتھ میچز کو دیکھ سکتا ہے آپ بات کر لیتے ہیں پلینگ ریون کی پلینگ ریون کی بات کرتے ہیں تو فاکسن کرکٹیم میں خاص کوئی اچھی تبدیلیاں دیکھنے کو آپ کو نہیں ملیں گی اپننگ میں تبدیلی بڑی دیکھنے قومی مل جائے گی جناب واپسی کر رہے گی فقر زمان صاحب لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ایمیل سیزاد کو اٹھا دیا چاہے ایمیل سیزاد بھی آپ کو اپننگ کردے میں دیکھنے دیا چاہیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ نمبرنگ تھوڑی سی چینج ہو جائے لیکن ٹیم آپ کو سیم کھیلتی ہوئی دیکھنے دی جائے گی لیکن 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 فقر زمان کی واپسی ہونے جاری گی یا حالیس ویل کے بہت کم چاہ سے جائیں کہ ان کا موقع ملے فہیم اچرف کی جگہ بہت کم کٹھائی میں بڑھ سکی گیا جبکہ بہا آپ لیا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں سرفسراز احمدات کا میچ نہیں کلیں گے ہماجی زادہ آج کا میچ نہیں کلیں گے یا پھر عمر احمد آج کا میچ نہیں کلیں گے تو آپ لوگ بلکل غلط سوچ رہی ہیں افتقار احمد کو بھی موقع ہو دیا جائے گا عمر احمد کو بھی موقع دیا جائے گا سیفہ بھی خود کیپلنسی کرتے ہو آپ کو دکھائیں دیا جائیں گے ریسے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو میں نے سیفہ بھئی کہ ہوں سیفی بھئی نہیں کہا کیونکہ آج سیفی بھئی بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں مطلب یہ کہ سرفراس احمد صاحب بہت کچھ آج کے میچ میں کرنے جا رہے ہیں جبکہ جو ہمارے پاس اطلاعات سامنے آ رہی گئے ہیں ان کے مطابق تو اسی اوپننگ میں تبدیلی آپ کو دیکھنے کو مل سائے گی جناب احمد 67 اور فقر زمان اوپننگ کرتے ہوئے دکھائے دیا جائیں گے نمبر 3 پر آپ کو بابر آسم دیکھنے کو مل سائیں گے نمبر 4 پر خود کیپنسی جو کرنے کی کہیں سرفراس بھئی وہ آپ کو نمبر 4 پر کھلتے ہوئے دکھائے دیا جائیں گے نمبر 5 پر عمر اکمل نمبر 6 پر افتخار احمد دوں گے جبکہ اس کے لئے پاکسن کرکٹ ٹیم میں کچھ تبدیلیاں نہیں کی جا رہے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شتاب خان کو نہ کھیرایا جائے اور پاکسن کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بلر اور آر انڈر فہیمس رف کو بھی نہ کھلیا جائے کچھ اس طریقے کی پاکسن کرکٹ ٹیم کی ٹیم